بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہوئے ہیں اور ابھی چناؤ کیا جا رہا ہے لیکن اس سے قبل پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان نے ظاہری باتہ دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی کا الزام لگا دیا اتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں پورے ملک میں لیکن آج ہم آہ دوبارہ بات کریں گے ناظرین آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں شوکت مروت کے اوپر کہ انہوں نے اب ایک نیا ٹوپی ڈراما شروع کر دیا ہے وہ ٹوپی ڈراما ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ اب کس طرح جو انویسٹرز ہیں ان کو لالی پاپ دیا جا رہے کیونکہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارٹ کے مالک شوکت مروت کے خلاف ایس ای سی پی نے ایک انتباہ بھی جاری کیا ایک پریس ریلیز بھی جاری کی پھر اس کے بعد نیب نے اور ایف ای ای نے بھی انکوائری شروع کر دی لیکن شوکت مروت نے میجر ریٹائٹ شوکت مروت نے اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کر دیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے جو نیا لالی پاپ آیا ہے جو سوات میں ایک نیا ہوتل بنانے کا پروگرام بنایا گیا ہے پھر ارورا اسٹیٹ کے نام پر ایک نئی کمپنی ریجسٹر کروائی گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کی جو چیئر میں نے جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں جہانزے والم انہیں نے بھی ایک نیا پروژیکٹ لے کے ہے مال آف گارڈن سٹی اس کے اوپر ہم نے جا کے پروگرام بھی کیا لیکن الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزے والم وہ بھی اب نصر بازروں کے ڈگر پر چل پڑے ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزے والم اچھا بھلا چلتے چلتے کیونکہ انسان لالج اور حوص کا پجاری ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے تو انسان کی حوص ہوتی ہے اگر ایک ارب روپے آیا ہے تو اس کو میں مزید دس ارب روپے میں کنورڈ کروں اور اس دس ارب روپے کے چکر میں انسان فراڈ کرنا شروع کر دیتا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزے بالم انہوں نے ماضی میں پروژیکٹ کیے پھر اب مال آف گارڈن سٹی کا ایک نیا قصیر المنزلہ امارت بنانے کا منصوبہ بنایا لانچنگ ہوئی سرمنی ہوئی لیکن دوسری جنب الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں ان کو ابھی تک نومبر دسمبر جنوری کا ویڈراؤل نہیں ملا اس حوالے سے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزے بالم جن انویسٹرز کو بلاتے ہیں اپنے آفیس میں تو ان کو زلیل و خوار کیا جاتا ہے وہاں پہ ان کو انتظار کروائے جاتا ہے مجھے میں نے جب یہ اپنا نمبر دیا تو یہاں پہ مجھے کالز آنا شروع ہوگی بہت سے ایسے متاثرین ہیں کہ جنہوں نے الہیات گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کی ہے اور اب وہ اپنی جو سرمایہ ہے اس کی واپسی کے لیے تقدو شروع کر دی ہے انہوں نے وہ اپنی سرمایہ کاری کی واپسی کے لیے وہ کبھی الہیات گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفیس گیگا مال میں چکر لگاتے ہیں کبھی اپنے جو لیڈر ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کی منتے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی پوزیٹیف ریسپونس نہیں ملا تو جانزے والم صاحب میں نے کوشش کی آپ سے موقف جان سکو لیکن آپ دستیاب نہیں ہے اب اس کے اوپر آپ کا موقف کیا ہے ایک اور کوسچن میرے پاس آیا ایک کالر نے مجھے کہا اس نے ایمیل بھی کی کہ جانزے والم لاکھ روپے کے پچھے چودہ سے اٹھارہ پرسنٹ پروفٹ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد چھے سے آٹھ ماہ میں یہ رقم ڈبل ہو جاتی ہے لیکن جو اکاؤنٹ ہے اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جانزے والم کے اوپر کہ جانزے والم تو کیا تھا کہ میں نیٹورکنگ نہیں کرتا جانزے والم تو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ پروپٹی کے بزنس میں دسہ ہوا ہے اور وہ پروپٹی کے کاروبار سے منسلک ہے لیکن اب جیسے جیسے کمپلینز آ رہی ہیں ہمارا کام ہے آپ تک بات پہنچانا ہمارا کام ہے جو کمپنی کا چیف ایکزیکٹیو افیسر ہے اس کا موقف آپ تک پہنچانا کہ وہ اپنے حق دفاع میں کیا کہتا ہے جانزے والم نے اب مال آف گارڈن سٹی کا ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا کروڑ ربے لگا دیے گے اس ایونٹ کو ارگنائز کروانے میں لیکن جو انویسٹر ہے اب وہ کیوں چیخو پکار اس نے شروع کر دیا ہے جانزے والم صاحب کیا اس کا جواب ہمیں معلوم ہوگا کیا اس کا جواب آپ دے سکیں گے کہ آپ نے ایک دفعہ میں وائس نوٹ کیا جی میں موقف کے لیے دستیاب ہوں اس کے بعد آپ غائب ہوگے پھر آپ نے کہا جی کہ ہم نے تمام ویڈرال دے دی ہیں اور اب جو لیڈر ہے اس کی یہ مستی ہے وہ ویڈرال نہیں دے رہا اب آپ نے ایک دوبارہ میٹنگ ارگنائز کی اس میٹنگ میں یہ آپ نے تیہ کیا کہ پچیس فیبریری سے پہلے پہلے جن لوگوں کا ویڈرال رکا ہوا ہے نومبر دسمبر جنوری کا ان کو پچیس فیبریری سے پہلے پہلے مل جائے گا اب آپ یہیں پہ آ جائیں پچیس فیبریری کی آپ نے انانونسمنٹ کی ہے تو ستائیس فیبریری کی آئی ایس ایم آڈ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر میجر ریٹائیٹ شوکت مروت نے بھی انانونسمنٹ کر دی ہے شوکت مروت بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن شوکت مروت جو اس طرح کے جس طرح میں نے سوات میں آپ کو بتایا ٹاور فورٹین کے نام سے ایک ہوتل بنایا جا رہا ہے تو شوکت مروت صاحب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ نے وہ لینڈ کیا ہم یہ سمجھے کہ آپ نے صرف ایم آئیو سائن کیا اس لینڈ کے اوپر اور تاں کہ آپ لوگوں کو لوٹ سکے پھر آپ نے ایک اور پلان بھی دے دیا آئی ایس ایم آڈ کے متاثرین کو کہ جو کارپریٹ میں آنا چاہتے ہیں وہ کارپریٹ میں آ جائے رینٹل ان کو نہیں ملے گا پھر آپ نے کہا جی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ستائیس فیبریری سے پہلے پہلے رینٹ دیں گے دوسری جانب آپ لولی پاپ دے رہے ہیں آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز کو کہ آپ کارپریٹ کی طرف جو ہے وہ آ جائے آپ کا جو بھی پلان ہے آپ اس کو کارپریٹ میں مرچ کر دیں تو شوکت مروت صاحب کارپریٹ میں مرچ کریں یا کارپریٹ سے ہٹ جائیں آپ نے رینٹل دینا تھا آپ نے لوگوں کو سہانے خواب دکھائے تھے آپ لوگوں کو ٹوورز کرواتے تھے آپ دعویٰ کرتے تھے کہ پوری دنیا میں آپ کا بزنس ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ صرف پاکستان میں فریز ہوئے ہیں تو جو دنیا کے اکاؤنٹ ہیں ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ لازمی ہوں گے تو وہاں پہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے کیونکہ اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ میجر ریٹائر شوکت مروت صاحب اس ملک سے بھاگ جائیں گے اطلاع ہمیں یہاں تک محصول ہو چکی ہے کہ میجر ریٹائر شوکت مروت صاحب کی کمپنی کے جو ملازمین ہیں جو کبھی کون سا ڈریکٹر ہے تو کبھی کون سا ڈریکٹر ہے جن کو لاکھ اور روے کی تنخائیں دی جارہی ہیں اب ان کو تنخائیں بھی نہیں مل رہی تو شوکت مروت صاحب آپ کا پلین کیا ہے کیا آپ نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح فراڈ کرنا ہے اگر تو فراڈ کرنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ جس طرح کے لولی پاپ عوام کو دینا شروع ہو چکے ہیں اس سے تو ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ بھی اب لازمی فراڈ کریں گے آلری فراڈ تو آپ نے کر چکے ہیں کمپنی کے اکاؤنٹس آپ کے فریز ہو چکے ہیں کل میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ اکیس بلین روپیز آپ کے اکاؤنٹس میں ہیں اب جو اکاؤنٹس آپ کے فریز ہوئے ہیں چلیں اس میں تو کچھ رقم ہوگی تو باقی کی رقم کہا گئی جو آپ کا پوری دنیا میں بزنس ہے آپ کی آؤٹلیٹس ہیں ان کی جو آمدنی آتی ہے وہ کہاں پر ہے آپ تو لوگوں کو صرف سہانے خواب دکھا کر اب بیٹھ چکے ہیں لوگوں کے پیسوں کے اوپر آپ ایشی مار رہے ہیں شوکت مروت کا جو اسلامباد ہائی کورڈ میں کیس ہے اس کا کیا فیصلہ آتا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو بروقت اطلاع دے دیں گے لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو تصدیق ہمیں ہو چکی ہے کہ شوکت مروت نے جو فراڈ کرنا تھا وہ کر دیا اب لوگوں کو ایک لولی پاپ دیا جا رہے ہیں کہ ٹاور فورٹین ہم ایک ہوتل بنا رہے ہیں آپ اپنا رینٹل جو ہے کارپریٹ کی سائٹ پہ لے کے آ جائیں اب شوکت مروت نے آپ کو پیسے واپس نہیں دینے یہ بات اٹل ہے اور حقیقت کو آپ سننے کی جو ہے اللہ آپ کو صلاحیت دے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کر سکیں کیونکہ ان لوگوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم وہ بھی لوگوں کو اب رینٹل نہیں دے رہے وہ بھی لوگوں کو اب زلیل و خوار کر رہے ہیں لوگوں کو آفس میں بلایا جاتا ہے جی آئے آپ سے جانزیب عالم صاحب میٹنگ کریں گے تو وہاں پہ چار چار پانچ پانچ چھے گھنٹے لوگوں کو زلیل کیا جاتا ہے اور جانزیب عالم ملاقات نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے جی فلاں بندے سے ملنے جب اس ڈیریکٹر سے ملاقات کی جاتی ہے تو انویسٹر کو کہا جاتا ہے جی وہ ہو آپ کا ویڈرال نہیں آیا آپ کو رینٹ نہیں ملا اس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں اب نیا ایک پلان جو دیا گیا ہے کہ پچیس فیبریری سے پہلے پہلے تمام انویسٹرز کو جن کا رینٹ بکایا ہے ان کو رینٹ مل جائے گا لیکن اب جس طرح کی صورتحال شروع ہو چکی ہے کہ مال آف گارڈن سٹی کی امارت تعمیر ہونے سے پہلے اس کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں مال آف گارڈن سٹی انیس منزلہ امارت تعمیر کی جاری تھی لیکن اب اس کی انٹے نکلنا شروع ہو چکی ہے کہ دیکھ لیں ابھی تک نومبر کا جو رینٹ ہے وہ لوگوں کو نہیں ملا تو نئے سے نیا پروجیکٹ جس طرح شوکت مروت لا رہا ہے اس طرح جنزیب عالم بھی لا رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے انویسٹرز کو ان کا رینٹ بروقت ادا کریں گے آپ اپنے انویسٹرز کے لیے جس طرح کے دعوے کرتے تھے کہ آپ ان کی دنیا بدل دیں گے مجھے تو لگتا ہے آپ فراڈ کر کے ان انویسٹرز کی دنیا بدلیں گے تو خدا رہا سوچ سمجھ کے اپنا سرمایہ کمپنیز میں لگائیں کیونکہ انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مجھے بان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ